اگر آپ کے نظر کام کرے تو یہ دیکھ رہا ہے یہ کتاب چار صفحے آپ نے کہتے تو ہم اس کے بدلے میں چار سو صفحات بطور توفہ آپ کو پیش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ واصحابی والبیتی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عرباب فکردانش اصحاب محبت مودت حاملین عقید اہل سنت امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ سب کو سلامت رکھے حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہو کی للقار اور دلال و براہین سے مزین ضربوں سے ہیں تکفیری ٹولے کی مضموم حرکات و سقنات اور باطل نظریات اور عقائد دن بدن واضح سے واضح ترد ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تکفیری ٹولہ لباس خضر میں چھپے و رہزن اور سنیت کے لبادے میں رفضیت و تفضیلیت کو ہی پرموٹ کر رہے ہیں قبلہ امام جلالی زید شرفہو جب بھی مختار سخفی خمینی کی ضروریت کو للکارتے ہیں کم کے ایوانوں سے چیخ و پکار کی آوازیں بعد میں سنائی دیتی ہیں مگر برست ایران ان تکفیری ٹولے کی چیخ و پکار پہلے سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے قبلہ امام جلالی زید شرفہو نے کچھ دن قبل اسی تکفیری ٹولے کی ایک سرغنہ منکر قرآن گستاخی سے آبا رفضیوں کے پالتو تفضیلیوں کے چرنوں میں چرنے والے ایک شخص کا آپریشن کیا اور وہ آپریشن ایسا قمیاب ہوا کہ ہر طرف سے ہائے ہائے چیخ و پکار و ویلہ ہونا شروع ہو گیا اصل میں اس شخص نے ننٹی ٹیو نیوز پروگرام میں ایک موضوع منگڑت رویت پیش کی تھی اور اس سے بڑھ کر معاذ اللہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نصے قطع کا انکار کیا تھا جو کہ کفار اور مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس گستاخی صحابہ گستاخی رسول منکر قرآن شخص نے اپنے باطل نظریات کے بنیاد پر منگڑت تاویلات و تشریعات اس پر بٹھائی اور اپنے اندر کا جو گن تھا اس کا اظہار کیا جس پہ قبل امام جرالی زیدن شرف وہ نے صرف ابھی اپریشن کے لیے چیرہ ہی دیا تھا کٹ ہی لگایا تھا کہ خود بخود اس کے اندر کا جو گن تھا وہ بہر آنا شروع ہو گیا جو کہ زمانے نے دیکھا ہے اس شخص نے جو روایت پیش کی تھی موضوع اور منگڑت اس کے دفاع میں اس کے داماد گستاخی صحابہ رفضیوں کے ایجنٹ ترجمان مترفضہ سستی شورت کے پجاری مولوی چھپنٹ شپان نے اسی موضوع روایت اسی منگڑت روایت کو مہلے باز ٹھیراتے ہوئے اپنے اس سسر کا دفاع کیا اور مزید کی بات یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے دن تک اس شخص نے اس شخص کا ابھی میں اشارے کناہ سے بات کروں گا اس شخص نے اس شخص کا نام تک بھی نہیں لیا مگر اچانک اس کے دفاع میں یہ فرنٹ پہ آ گیا اور ایک موضوع اور منگڑت اور جس روایت کو رفضیوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اسی روایت کو مہلے باز ٹھیرا کر اس نے تاثر پسندی کے میدان میں خوب جالت کے گوڑے دڑائے اور اپنی اصلیت کا اس نے اظہار کیا وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے اچانک ایسا کیوں ہو گیا اصل میں راولپنڈی میں ایک پروگرام ہوا جس میں یہ دونوں داماد اور سسر وہاں پہ کٹھے تھے اس سسر نے اپنے اس داماد کی تعریف کی جی میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں اس دور میں یزیدیت کے سامنے چٹان بنے ہوئے عالم دی میں بھری محفل میں خدمت سیلہ کائنات پر انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد چمن دماغ صاحب تو اس داماد کو اپنے اس سسر پر رحم آ گیا کہ میرا سسر تو میرے سے اتنی محبت کرتا کیوں نہ ہو کہ آج وہ مشکل میں پھنس گیا ہے میں اس کا دفاع کروں اس نے اس کے دفاع میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ رویت کونسی ہے موضوع ہے من گھڑت ہے اس کو رافضیوں نے نکل کیا ہوا ہے بلکہ اس نے اپنے اس سسر کے دفاع میں سب کچھ بھلا دیا نہ یہ دیکھا کہ ماذا اللہ اس شخص نے تو قرآن کا انکار کیا ہے قرآن میں تعریف کی ہوئی ہے اور نس قطی کا انکار کیا ہوا ہے سب کچھ اس نے پس پشت رکھا اور اس نے خوب اپنی جالت کے گوڑے دوڑائے جس کا الحمدللہ بندہ انہ چیز نے تحریر صورت میں بھی رد کر دیا ہے جو کہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ پڑھ سکتے ہیں خیر آج صرف میں آپ کے سامنے ایک چیز یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رویت من گھڑت اور موضوع پیش کی گئی یہ کہاں سے لی گئی یہ ملہ باکر مجلسی مشہور شیعہ مصنف بحار الانوار کی جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 248 پہ اس رویت کو مختلف طرق سے نکل کرتا ہے آپ سکریم پہ دیکھ سکتے ہیں تو ان لوگوں نے اس داماد اور سسر نے اپنے بڑے بھائی ملہ باکر مجلسی کی کتاب سے پیش کر کے اپنے نمک حلالی ہونے کا انہوں نے اظہار کیا اس راولپنڈی کے پروگرام میں اس گستاخے صحابہ منکر قرآن شخص نے اپنے اس داماد کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی تم تو کام کر رہے ہو اور وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور پھر ہمیں مخاطب کر کے صرف یہ کہا کہ جی چار صفحے لکھ دونا تم یہ کر رہے ہو یہ کام کرتے جا رہے ہیں اور تم یہ کرتے جا رہے ہو صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہوئی وہ تو ہے نہیں قابلیت بھی نہیں ہے صلاحیت بھی نہیں ہے غیرت بھی نہیں ہے وہ تو کسی کو کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے ساری زندگی جو کیا وہ زمانے کو پتا ہے تو صرف اور صرف میں آپ کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اگر آپ کے نظر کام کرے تو یہ دیکھ رہا ہے یہ کتاب اس کا نام کیا ہے کشف الغطا ان مسالات الخطا یعنی حس حس الحق اور یہ تقریباً چار سو پیجز پہ مشتمل ہے جناب نے کہا تھا نا کہ چار صفحے لکھ دیں تو ہم نے آپ کے بات نہیں ٹھکرائی چار صفحے آپ نے کہے تھے تو ہم نے اس کے بدلے میں چار سو صفحات بطور طوف آپ کو پیش کر رہے ہیں قبول کیجئے اور تمہارے اس نماد نے یہ جو لکھی ہے محفوظہ جو کہ آج کل محفوظ ہی ہو گئی ہے اور آج کل یہ نام بھی نہیں لیتا اس کے پیج دو سو چوبیس ہے اور اس کا جواب یہ لکھا گیا اور لکھنے والے کوئی اور نہیں ہے تمہارے تو اس تکفیری گروپ کے سرغنہ سربراہ عرفان شاہ نے اپنے چمچے کر چھ لکھے ہوئے نا کام کرنے کے لیے مگر امام جرالی زید شرفو نے جو اپنے تلامزہ تیار کی ہیں روانی بیٹے تیار کی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے تو یہ جس شخصیت نے جس ہستی نے کتاب لکھی ہے وہ حضرت قبلہ مفتی ابا کردار قبلہ مفتی محمد جعوید اقبال سیالوی اجمیری جرالی زید شرفو قبلہ امام جرالی زید شرفو کے شاگرد رشید ہیں یہ انہوں نے لکھی ہے الحمدللہ اور رہا دوسرا یہ کہنا کہ فلان شخص نے بھی لکھی ہے اور تم اس کا بھی جواب نہیں لکھ رہے تم یہ کر رہے وہ کر رہے ہو چلو میں آپ کو اڈوانس یا خوشخبری سناتا چلوں ربیل اول شریف سے پہلے پہلے ہی انشاءاللہ میں آپ کو یہ بطور گفت دونوں کتابیں پیش کروں گا ہاں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نسیان کا مرض ہو اور آپ بھول گئے ہوں وحدت امت کانفرنس کا منظر اگر سامنے ہو اگر نہ ہو تو ایک دفعہ اس کو لے کے آنا نہیں تو نیٹ پہ دیکھ لینا موجود ہوگی اس وحدت امت کانفرنس میں قبلہ امام جرالی زید شرفو نے 147 علمائی کرام مفتیانی کرام امت کو پیش کیے جن کو 9 سال تک 10 سال تک پڑھایا اور علم دین سکھایا جو کہ آج ملک کی طول و عرض میں خدمت دین میں مصروف ہیں اور اصلاح امت اصلاح عقائد پہ کام کر رہے ہیں جناب آج کی دن تک تم نے اور تمہارے اس سربراہ نے کتنے علمائی کرام تیار کیے ہیں کتنے مفتیانی کرام تیار کیے ہیں کوئی ایک بھی پیش کرو کام اس کو کہتے ہیں گالے نکالنا اور گالم گلوچ فوش کلام لغویات بک بک اس کا نام کام نہیں ہے قبلہ امام جرالی زید شرفو امت کی اصلاح کے لئے آج بھی میدان عمل میں ہیں اور غلب اسلام کی خاطر شب و روز وہ کوششیں کاوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالی حضرت قبلہ امام جرالی زید شرفو کا سائے آل سنت پہ دراز فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ